روحانی مولا چینل کے معزز ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو فروزہ نگینہ کے متعلق بتایا جائے گا کہ اس پتھر کو پہننے کے کیا فائدے ہیں کس طریقے سے اور کون سے لوگ کب اور کیسے پہن سکتے ہیں اور اس پتھر کو پہننے کے کیا کیا فائدے آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں تو یہ سب جارنے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمائین برحمت کا یا رحم رواحیمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظ تاج محمد روحانی معالی چینل میں خوش آمدید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں شکریہ خواتین و حضرات فیروزہ ایک غیر شفاف سبزی مائل نیلہ روغنی چمک کا حامل پتھر ہے جو کہ دنیا کے قدیم ترین پتھروں میں سے ایک ہے اس پتھر کا نام فیروزہ اس لیے ہے کہ یہ زیادہ تار نیلے رنگ میں پایا جاتا ہے اور انگریزی میں اسے ترکیوس اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس پتھر کا آغاز ترکی سے ہوا اس لیے یہ لفظ ترک سے اخذ کیا گیا ہے یہ پتھر عام طور پر تین رنگوں میں پایا جاتا ہے جن میں فیروزی حسینی اور نیلہ رنگ رزاکی شامل ہے حسینی پتھر رزاکی فروزہ کی نسبت زیادہ قیمتی ہے ان کے علاوہ بھی یہ پتھر مزید رنگوں میں پایا جاتا ہے فروزہ کو پہننے والے لوگ ذہنی طور پر پرسکون رہتے ہیں اور ادم برداشت کا شکار نہیں ہوتے اصلی فروزہ لوہے اور تانبے کی وجہ سے ہمیشہ اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے یہ کبھی ہلکا تو کبھی گہرے رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے اس پتھر کی خاصیت کی بات کی جائے تو اس پتھر کا مزاج سرد خشک ہے اس میں ہائیڈریٹ فاسفیٹ کوپر آئرن اور الومینیم پایا جاتا ہے یہ بہت ہی قیمتی اور نیاب پتھر ہے اس کے اندر موجود کرپٹو کرسٹلائن کی موجودگی اس کی سختی کو مزید بڑھاتی ہے اس پتھر کے سخت پانکہ سکیل پانچ سے چھے تک ہے سب سے پہلے فروزہ پتھر ایران کے صوبے خراسان کے علاقے مشت سے نکالا گیا پھر اس کو ترکی لجا کر صاف کر کے خوبصورت دیدہ زیب شکلوں میں تیار کیا جاتا تھا نہایت اندہ قسم کا فروزہ ایران ہی سے ملتا ہے اس کے علاوہ فروزہ پتھر تین ہزار قبل مسیح سے مصری علاقے سنائی سے نکالا جاتا تھا اس کے علاوہ چینہ کے مختلف شہروں سے بھی آلہ پائے کا فروزہ پتھر حاصل ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہ پتھر اسٹریلیا افغانستان انڈیا نپال فلسطین پاکستان طبت جرمنی اور ترکستان میں بھی پایا جاتا ہے زیورات کی دنیا میں طلب و رسد میں اضافے کی بنا پر فروزہ وہ واحد پتھر ہے جس کی دستیابی اب ہر جیولری مارکیٹ میں ممکن بنای جا رہی ہے لیکن اصل اور نکل کی تمیز بھی ضروری ہے اصلی فروزہ کی پہچان یہ ہے کہ اگر اسے آگ کی تپش دی جائے تو اس کا پانی خوشک ہو جانے کی وجہ سے رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے اور کوئی بھی تضاب اس پر اثر نہیں کرتا لیکن اس کا رنگ ضرور متاثر ہوتا ہے اصلی فروزہ کی چمک ہی منفرد ہوتی ہے خالص فروزہ کا رنگ مستقل قائب رہتا ہے جبکہ نکلی فروزہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی چمک اور آب اتاب ہو دیتا ہے اگر فروزہ کو جھڑ کی طرف سے دیکھا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں چمک ہے اور کوئی پگلی ہوئی چیز موجود ہے تو سمجھ لیں کہ یہ نکلی پتھر ہے فروزہ کو فوری طور پر چیک کرنے کے لیے اس کی نچری صدا کو رگڑ کر دیکھیں آپ کو اصل اور نکل پتھر کا فرق معلوم ہو جائے گا اس پتھر کو ہمیشہ اپنے قابل اعتماد ڈیلر سے ہی خریدنا چاہیے تاکہ ہر قسم کے دھوکہ سے محفوظ رہا جا سکے فروزہ کے رنگوں کے حساب سے انسانی زندگی پر مختلف اثرات ہوتے ہیں نیلا فروزہ جو کہ ذہن کو غصت دیتا ہے ماضی اور حال کے ڈر اور خوف سے نجات دلاتا ہے زندگی کی اداسی کو دور کرتا ہے اور تخلیقی صلاحیتوں کو ابارتا ہے اور ہمارے ایمیون سسٹم یعنی مدافتی نظام کی حفاظت کرنے میں مدد دیتا ہے اور سبز فروزہ یہ ایک حفاظتی پتھر ہے مزاج کو مستحکم کرتا ہے راحت و سکون کا باعث بنتا ہے جذبات کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے نیز دل کو صحت مند بھی رکھتا ہے جامنی فروزہ روحانی علاج میں مدد دیتا ہے ذہنی سکون فراہم کرتا ہے ہاتھ ساتھ سے محفوظ رکھتا ہے نیک آموں کی طرف راغب کرتا ہے پیلا فروزہ دل کی سختی کو نرمی میں بدلتا ہے ان لوگوں کے لیے بھی یہ پتھر مددگار ہے اور جو لوگ محبت سے مایوس ہو چکے ہیں ہمدردی کو فروغ دیتا ہے دوستی اور دیگر تعلقات میں اعتماد بحال کرتا ہے بچوں کی پرورش کرنے اور مہارتوں کے حصول کا طریقہ سیکھنے میں بھی مدد دیتا ہے اس کے علاوہ فروزہ پتھر کو پہننے کے بھی بے شمار فائدے ہیں فروزہ پتھر کو اپنے پاس رکھنے یا پھر انگلی میں پہننے والے کے نزدیک غربت اور تانگ دستی نہیں آتی ایسا شخص ہمیشہ خوشحال رہتا ہے نظر بعد سے محفوظ رہنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے اگر فروزہ پتھر کا ہار بنا کر گلے میں پہن لیا جائے تو یہ ہمارے دل کو طاقت پہنچاتا ہے اور ہمیں مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اس پتھر کو اپنے پاس رکھنے سے انسان خوف اور خطرے سے دور رہتا ہے اور اپنے دشمنوں پر غربہ پاتا ہے کسی مصیبت یا حادثے کی صورت میں یہ پتھر پہلے ہی چٹک جاتا ہے اور اپنے پہننے والے کو آنے والی مصیبت سے اگاہ کرتا ہے ایسی صورت میں ہمیشہ استخبار کرنا چاہیے اور ستہ خرات کر کے مصیبت سے اور پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے اگر اس پتھر کو کسی بھی طریقے سے اپنے پاس رکھا جائے تو انسان ہمیشہ جیت ہی سے ہمکنار ہوتا ہے فروضہ پتھر کو پہننے سے زہریلی چیزوں کے کاٹنے سے انسان محفوظ رہتا ہے اس پتھر کو یاد داشت بڑھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس لیے یہ پتھر طالب علموں کے لیے اپنے سبق کو یاد رکھنے کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ پتھر ہر قسم کے حادثات اور پانی کی امواد سے بچانے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے یہ سبھی صلاحیتیں اس پتھر کے اندر اور اللہ تعالی کی ذات میں سمودی ہیں اس پتھر کو پہننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پتھر کو چاندی کی انگوٹھی میں جڑوا کر جمعہ کے دن اثر اور مغرب کے درمیان اپنے دائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی میں پہن لیا جائے اور پہننے سے پہلے اس پتھر کی انرجی کو لازمی طور پر ایکٹیویٹ کر لیا جائے فروزہ پتھر کی انرجی کو ایکٹیویٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پتھر کو ہاتھ میں لے کر گیارہ سو مرتبہ یا حیو یا قیو کا ورد کریں اول آخر گیارہ مرتبہ درود پاک ضرور پڑ لیا جائے خواتین اس پتھر کا ہار یا بریسلٹ برما کر بھی پہن سکتی ہیں جن خواتینوں حضرات کا انصر آدشی ہو یا بلیڈ بریشر کے مریض ہوں تو وہ فروزہ پتھر ہارگز نہ پہنے ورنہ وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جائیں گے اور ہر وقت تو غصے میں لڑتے جگڑتے ہی رہیں گے اگر پھر بھی وہ یہ پتھر واقعی پہننا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ اقیق پتھر پہن لیں کیونکہ اقیق پتھر فروزہ کے جگڑالو اثرات کو زائل کر کے سکون مہیا کرنے کا باعث بنتا ہے بتائے کہ یہ طریقے کے مطابق پتھر کو خرید دیں پہنیں اور فیدہ اٹھائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس لیے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے لائک اور شیئر ضرور کریں مزید رہنمائی کے لیے کومنٹس کریں یا دیئے گے نمبر پر وارس اپ کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اپنا اپنے پیاروں کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی